موسیقی 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 جی کیا یہ پوری کیا سٹوری ہے اس کے پیچھے نیا سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کل جو میں نے ویڈیو دیکھی اس کے اوپر میں کچھ کلیریٹی ڈالنا چاہتا ہوں کی مین مسئلہ کیا ہے ایکچول میں ہم نے ان کے اوپر لیا تھا سٹے کیونکہ یہ ہماری زمین تھی ہمارے پاس سٹے کیوں لیا تھا سر ہم نے سٹے اس لیے لیا تھا یہ ہماری لینڈ پر انکروچ کر رہے تھے جو رن یہ انکروچ کر رہے تھے تو ہمارا کچھ لڑائی جھگڑے والا ہماری فیملی میں کوئی ایسا ہے نہیں کوئی کہ جو ان کے اوپر لٹ سکے ہم نے سیدھا کوٹ کے تھوہ ان کے اوپر سٹے لیا تھا ان کو رسٹین کیا تھا کہ جو یہ ہے ہماری زمین پر یہ دخل نہ دے ہم نے پورا بسیکہ لیا ہے گردوری لیا ہے ان کے ہاتھ سے پورا جو بھی ہے وہ لیا ہے اس سے کلیر ہے کہ وہ لینڈ ہمارے نام پر ہے ہم نے آج سے تیس سال پہلے ان سے لینڈ خریدی تھی تب جمینوں کے ریٹ کچھ اور تھے آج کے جمانے میں جو ریٹ ہیں وہ آپ کو ہی پتا ہے بنی میں کیا ریٹ چل رہے ہیں اس حساب سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے لیے ہوئے پیسے اور اب پیسوں میں بہت ڈیفرنس آ جو گا ہے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کی جمین دبا لیں یہ پیسے جو لیے ہیں وہ پرانے زمانے کی ہیں اس حساب کے ریٹ الزام لگ رہے ہیں آپ پہ کہ یہ جو رات کو انسٹال کیا ہے شہر اس پہ کیا کہیں گے آپ سر یہ ہم نے کم سے کم آٹھ دس دن پہلے سے انسٹال کیا ہے پہلی بات اس کے لئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سرپینج کو بھی یہاں بلایا تھا انہوں نے فوٹوگراؤ漬رنس لئے تھے تو یہ شہر یہاں پہ تھا نہیں تو رات کو کیا انسٹال کیا یہ دن کو کیا ہوا نہیں کیا انسٹال پہلے ہیں یہ ان کے الزام لگ رہے ہیں سر جو ورڈنگز ہیں کہ بیس دن پہلے ہے جو بھی ہیں وہ پیش کریں عدالت ہے ثبوت ہے جو بھی ہے وہ اپنا پیش کریں جس حساب سے جو بھی ہے وہ پیش کریں لڑائی کو لے کر آپ کیا کہیں گے جیسے انہوں نے دکھائے گی ہم زخمی بھی ہوئے لڑائی کی انہوں نے ایسے گالی گلوچ کی ہے ایکسچینج آف ورڈز کے بعد دھکا کیا بتائیں گے سر سب سے پہلی بات تو ہماری لینڈ ہے دوسری بات ہم اپنی لینڈ پہ جو مرضی کرے وہاں پہ سوئے ناچیں کھیلے کودے وہ ہماری زمین ہے پہلی بات تو یہ کہ وہاں پہ یہ کرنے کیا آئے اگر جیسے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ شیڈ لگایا چلو جو بھی ہے ہم نے اپنی زمین پہ لگایا یہ کون ہوتے ہیں کہ باہر سے آکے ہم کرنے والے اور دوسری بات رہی لڑائی جھگڑے کی دس بندیں مار سکتے ہیں یا چار بندیں دس بندوں کو مار سکتے ہیں پابلک ڈومین میں ہمیں سچ لانا ہے کیونکہ ہمیں ایک امپارشل ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے ہمارے لیے سب برابر ہیں ہم نے پابلک ڈومین میں بات لانی ہے اس پہ میجسٹریٹ بیٹھے ہیں لائن فورسنگ اجنسیز ہیں جو ساتھ جھوٹ ہے وہ دیکھیں گے ہم نے آروپ لگایا ہے کی ویل ایجوکیٹڈ فیملی ہے یا جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ سب کے لیے ایجوکیشن ہے آپ بھی پڑھئی آپ بھی لکھی اور رہی بات ایمپلائیمنٹ کی اس میں تو کسی کو دکت نہیں ہونی چاہیے اور رہی بات دوسری تو اپنے حق کے لیے بھی یا کوئی کون ہے ایسا آدمی ہے جو اپنے حق کے لیے نہیں لڑتا ہے اگر مان لوگی کوئی ایمپلائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کی فیملی پر اٹیک ہوتا ہے کیا اس کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو ڈیفرینڈ کرے پراپٹی رائٹ کو ڈیفرینڈ کرے اس کا حق بنتا ہے وہ اپنی فیملی کو باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہے رائٹ ٹو لیب ہے رائٹ ٹو ریپوٹیشن ہے تو اس کی سب کا حق ہے سب کو اپنا رائٹ ہے اور رہی بات دوسری یہ کروڑ پتی ہیں یہ پیسے والے ہیں سر ہم ہم کہاں سے پیسے والے ہو گئے میرے ممی پاپا ریٹائر ہو گئے ہیں بڑے ہو گئے ہیں بھائی ایک ہے وہ کمانے والا ہے نوکری کرتا ہے میں میں جو ہوں کیسے کھیل کھول کے آگے پیچھے اپنا گزارہ کرتا ہوں آپ کو پتا ہے میں کرکٹروں سٹرگللے تھیک ہے اس قز میری بابی اے وہ کمکہ کرتی نہیں ہے مندر کی زمینیں تو انہوں نے بیچی ہیں کروڑا روپے کی زمینیں تو انہوں نے بیچی ہیں کروڑا روپے تو ان کے پاس ہیں ہمارے پاس کیا ہے پیسے تو ان کے پاس جو کروڑوں کی زمینیں بیچیاں وہاں پر بھی وہ سارے لفڈے چل رہے ہیں ان کے ہم قرآن فیوچر جیسے یہ ہم پہ حملہ بھی کر سکتے ہی ہے تو یہی ہے باقی ہماری فیملی میں کوئی ایسا ہے نہیں سب ریبیٹڈ آدمی ہیں سب کو پتا ہے ہم لڑنے والے ہیں یا کیسے ہیں پس جو ہے جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں تو یہی ہے کہ میری سرکار سے اور ایڈمیسٹیشن سے یہی اپیر ہے کہ جو بھی ہے اس سے سکت پہ سکت کاروائی کی جائے اور ہمیں جو ہے وہ پروٹیکشنگ مہیا گرائے جائے جو سچ ہے اور جو جھوٹ ہے اس کو سامنے لائے جائے